اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ورڈ آف ہیلتھ کیا آپ وقت کی کمی کی وجہ سے واک یا جوگنگ پہ نہیں جا پا رہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ حال ہی میں امریکہ میں کیے گئے ایک سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وقت کی قلت یا کسی اور وجہ سے اگر آپ واک یا جوگنگ پہ نہیں جا پا رہے تو سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے اس کا جزوی ازالہ ضرور کیا جا سکتا ہے مگر کیسے؟ مزید تفصیل جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم صحت کے حوالے سے ایک دوسرے سے ملتے رہیں اس سے قبل خیال تھا کہ دنیا کا کوئی نسخہ اور قیمتی دوا بھی جسمانی ورزز یا تیز گدمی کے برابر نہیں ہو سکتی تاہم بعض شواہت کی بنا پر ملوم ہوا ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بھی اس زمن میں جزوی طور پر مفید ثابت ہو سکتا ہے اس زمن میں ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پرزانہ پھل اور سبزیوں کی کچھ مقدار بقائدی سے کھا رہے ہیں تو یہ ہزاروں قدم چلنے کے برابر ثابت ہوتا ہے اسی طرح گزہ جوگنگ کے فائد فراہم کر سکتی ہے تاہم اگر آپ پھل اور سبزیاں کھاتے ہوئے واقع ہی کرتے ہیں تو اس سے شاندار جسمانی ذہنی وفائد حاصل ہو سکتے ہیں اس زمن میں ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنس دانوں کے کل تئیس سو افراد کا جائزہ لیا انہوں نے دیکھا کہ رزانہ چار ہزار قدم پیدر چلنے والے افراد اور پھلوں اور سبزیوں والی گزہ کھانے والوں کے جسم میں اکسیجن کی مقدار اور قلبی صحت یقصہ پائی گئی یہ اچھی خبر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی روز مرہ مصروفیات انہیں تیز قدمی کا وقت نہیں دے سکتی اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پھال اور سبزیاں فائبر والی گزائیں ہیں ان میں جسم کے لیے مفید کیمی اجزاء اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو سر سے پیرتہ کے لیے مفید ہوتی ہیں ان کے قلب دماغ پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں مطالعہ کے بعد ڈاکٹر مائیکل مانی نے بتایا کہ یہ مطالعہ سوال نامے پر مشتمل تھا اور ایک تھوہ ثبوت ہے کہ گزہ اور بہتر صحت کے درمیان ایک اہم تعلق پایا جاتا ہے تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دن میں چار سے پانچ مرتبہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں پھال اور سبزیاں کھائی جائیں تو اس کے وہ فائد این واک یا جوگنگ جیسے ہوتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بلیں تاکہ ہم صحت کے حوالے سے اسی طرح ایک دوسرے سے ملتے رہیں شکریہ